السلام علیکم میرا نام ہے سکلین اور آپ تیک رہے محمد سکلین یوٹیوب چینل آج کل اچھے سے اچھے لوگ صرف اور صرف ویوز کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ابھی ابھی ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری جس کے اوپر لکھا تھا زومانی جملوں کا الزام لگانے والوں کو تابش حاشمی کا قرارہ جواب تابش حاشمی کو تو آپ سب بخوبی جانتے ہوگے یہاں وہی تابش حاشمی جو اپنی شوز میں ڈبل میرنگ جوکس کرتا ہے اگر صاف الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنی شوز میں گندی گندی باتیں کر کے ویوز حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ شو فیملی کے ساتھ لیٹھ کر دیکھنے کے لائک نہیں ہوتا اور اس کی شوز کے اکثر وائرل کلپس ہی گندی گندی باتوں والی ہوتی ہے اب ہوا یوں ہے کہ اس کو بلائے حافظ صاحب نے جو اپنے چینل پر پوڈکاسٹ اپلوڈ کرتا ہے اب یہاں پر اگر آپ اس کا قرارہ جواب سن لے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر عوام کو گندی باتیں پہلے سے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عوام کو گندہ نہیں کر رہا بلکہ عوام اور معاشرہ پہلے ہی سے گندہ ہے سب سے پہلے آپ اس کا یہ قرارہ جواب ملاحظہ کیجئے دو مطلب کی بات میں پرابلم کیا ہے سب کو دوسرا مطلب کیسے پتا ہے یا کسی بچے کو یا میں کس سوسائیٹی کو اگر پہلے سے پتا ہے کہ دو مطلب ہے اس چیز تو سوسائیٹی بہت پہلے گندی ہو چکی تو آپ سب نے دیکھا کہ قرارہ جواب میں تابش حاشمی کہہ رہا ہے کہ عوام کو کیسے پتا یہ گندی بات ہے مطلب یہ کہ ایک جملے کے اچھے معنی بھی ہے اور اس کے برے معنی بھی ہے اور اگر عوام کو برے معنی پہلے سے پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پہلے ہی سے گندہ ہے اور اگر آپ وہی گندی باتیں کریں تو معاشرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اپنی شوز میں گالیا دینا شروع کریں کیونکہ گالیا بھی تو لوگوں کو پہلے ہی سے پتا ہے پھر تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا عوام کو پہلے ہی سے پتا ہے لیکن وہ باتیں آنے یر نہیں کی جا سکتی ویسے گستاخی ماف ہو لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ عوام کو تو ہمبستری کے بارے میں بھی پہلے ہی سے پتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے شوز میں آئے ہوئے گست سے ہمبستری کے بارے میں بھی سوال کر لے مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر عوام کو گندی باتیں پہلے ہی سے پتا ہو تو یہ آپ کا رائٹ ہو گیا کہ آپ ٹی وی پر وہ باتیں کرنے لگ جائے اور پھر آپ یہ دلیل بھی دے دے کہ چونکہ معاشرے کو تو پہلے ہی سے پتا ہے اس لیے اس طرح کی باتیں سرعام کرنے میں کوئی برائی نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس والی بات کا یا اس والی بات کا کیا مطلب ہے بلکہ آپ کی ویڈیو سے ہی ان کو پتا چلتا ہے تو پھر آپ پر اگر کسی نے کوئی الزام لگایا ہے تو ٹھیک لگایا ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں نہ پہلے ٹی وی پر ہوتی تھی اور نہ ہی اس کی جواز میں کسی نے دلیلیں پیش کی تھی حالان کے ایک زمانے میں جو شوز ہوا کرتے تھے تارک عزیز یا مہین اختر کے شوز اس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو بھی ملتا تھا اور تھوڑی بہت مزاق بھی ہوا کرتی تھی جبکہ آپ کی شوز کا میجر پارٹ تو گندی باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں مانتا ہوں کہ آپس میں لوگ دوست یار بیٹھ کر اپنی پریویٹ گیدرنگ میں اس طرح کی باتیں مزاق میں کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا نارملائز کرنا اور نارملائز کرنے کے بعد یہ کہنا کہ اس طرح کی ڈبل میننگ بےہودہ جوکس کرنے میں کوئی برائی نہیں کیونکہ معاشرہ پہلے ہی سے گندہ ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے حافظ بھائی ہیں ان کو بھی میرے خیال سے یہ بات اتنی بری نہیں لگی کیونکہ تابش حاشمی کی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنے کی بجائے بس وہ ہستے ہی رہے صحیح ہے ایکسیلنٹ اور ہستے ہوئے ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی اور ٹائٹل کیا دیا الزام لگانے والوں کو تابش حاشمی کا قرارہ جواب مطلب یہ کہ حافظ صاحب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ عوام غلط الزام لگا رہی ہے اور تابش حاشمی کا جو قرارہ جواب ہے وہ حق کا جواب ہے اگر یہ ویڈیو حافظ بھائی کو بہنچے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس طرح کے گسٹ کو آوائیڈ کریں یا اٹلیس اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو چیلنج کیا کریں کیونکہ زیادہ ویوز ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں لیکن چونکہ پلیٹ فارم آپ کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی ہر سٹیٹمنٹ کا آپ کو حساب کتاب ضرور دینا ہوگا کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک اس طرح کی باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ